محمد اللہ نسلی علی رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں پروپیسر طارق غیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا طارق غیر لیکٹر یوٹیوب چینل آج ہم نے آپ کے لئے ایک مختلف موضوع منتقیب کیا ہے جس کا تعلق مدف سے ہے دین سے ہے اور دین اسلام سے دین اسلام ایک مکمل سسٹم ہے اس لئے اس کو دین کارے آتا ہے باقی تمام دیگر مرائیتی جگہ اور مذہب دی ہے ہمارے جو موضوع ہے وہ ہے دنیا میں بودھ پرستی کا آغاز اور بودھ پرستی کا آغاز دنیا میں ہی ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے کیسے ہوا ہے کہ کیا پسپردہ آقائق ہیں کیا وجوہات ہیں ہم اس میں اس کو سامنے لانے کی کوشش کریں گے سب سے لئے میں آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کرتا ہوں جو قرآن پاک کی آیت کا ایک چھوٹا تشتہ ہے اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے میں شک اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے وہ نور جو ایمان کی روشنی ہے وہ نور جو زمین اور آسمان کی ترمیان آپ دیکھتے ہیں وہ نور جو ایمان کی روشنی سے نظر آتا ہے لیکن ایسے شخص کو دل میں ایمان کا نور نہیں ہے ایمان نہیں ہے اس کو یہ نور نظر نہیں آتا وہ آپل ہے گمراہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پر ہمیں خود ارشاد فرما دیا ہے آخر تمہیں کس چیز نے اپنے رب کریم سے دور کیا ہوا ہے رب تو تمہارا وہ ہی ہے خالق تو تمہارا وہ ہی ہے مالک تو تمہارا وہ ہی ہے رب تو تمہارا وہ ہی ہے پہلے مالا تمہارا وہ ہی ہے آخر تم کیوں دور ہو میں تو پیدا کیونسی نے کیا ہے اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تم سے پہلے دو ہزار سال پہلے جنات کو پیدا کیا تھا وہ جنات جو آکھ سے پیدا کیا گئے جن میں شیطان ازازیل بھی ہے پہلے شیطان نہیں تھا اس کا نام عزادیل ہے تو شیطان قرار پایا ہے کیوں اللہ نے دو ہزار سال پہلے جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لئے لیکن جنات ممتع ہوئے بھیک گئے رسے سے اٹھ گئے اللہ تعالیٰ نے خرشتہ کو پیدا جاؤ ان کو زمین سے مرکزی مقاموں سے دور کر دو تو آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں جنات اس علاقوں میں ہوتے ہیں جو ویران ہیں سنسان ہیں غیر آباد ہیں یہاں یہ مرے مخلوق پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ کیا کہ انسان کو میں پیدا کروں گا فریصہ نے فرمایا فریصہ نے کہا اللہ تیری عبادت کے لئے ہم کہا کی نہیں یہ تو انسان کو پیدا کر رہا ہے یہ کہتے ہیں جنات کی طرح جنات نے زمین فساد کیا اللہ ان سے ناراض ہوا ان کو اٹھا دیا فیصلہ کیا کہ انسان کو لے گیا یہ بھی فساد کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فریصہ فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے بس اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا اس کا مجسطہ بنایا قالب بنایا اور چالیس سال تک باز روایت میں چار سو سال تک قالب مجسطہ بنایا ایسے ہی پڑا رہا اسے ہی گرد ہوائی چرد رہی ہیں اس شیطان عزا دل کو بھی آنے جانے کی بازتی لیکن یہ تھوڑا گھپرائی بھی پریشانت ہے کہ اس کو کیوں بنایا جا رہا کوئی تو مقصد ہوگا وہ آتا ہے اس کو ٹھوگرے مارتا اس کی بیدلی کرتا اللہ تو سب دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان میں روپ اکنے سے پہلے اس کو تمام علم سکھا کہ فریشتوں سے کھاتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو اللہ جانتا ہوں کچھ حصہ جو فریشتوں سے جنہ سنی جاتا بہتر وہ انسان کو سکھا دیا اس کو علم دیا علم کیا ہے ترختوں کے نام بتا ہے کورس کے نام ویجیٹیبل کے نام اس کو جانت پر آیا وہ جانت ایسا بنایا کہ سوچ و بجار کر سکتا ہے جسو جو کر سکتا ہے تسخیر کر سکتا ہے پناہ سکتا ہے چیزیں کو اجادہ کر سکتا ہے دریافت کر سکتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی نعمتیں ہیں اس کو اور اس کو اپنی بندگی کا اثراف کر آیا کہ تیرا رب میں ہوں تیرا خالق تیرا مالک میں ہوں سارا اختدار اعلیٰ زمین و آسمان کا جو بھی کچھ ہے سب کچھ اللہ کا اللہ کا عرش پہلے پانی پیتا ہے شہ دنوں میں اللہ نے زمین اور آسمان بنائے ساتھوے دن عرش پہ جلوگر ہو گیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح ہو گیا آدم علیہ السلام جنت میں جیطان کے بیتابے میں آیا ہے اللہ کو تم مانتے سے اللہ نے جنت میں رکھا اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتار دیا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی مانگی یاد رہے کہ مسلمانی تھے اللہ کی بہدانیت پہ بہدانیت پہ رکھنگ رہنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے معافی قبول فرمائی اور اب زمین پہ ان کو بسانے کا پیشہ ہو گیا زمین پہ بسائے گیا آزار سال تک اب میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں میں بہت برستی کا آواز کیسے ہوا آدم علیہ السلام ان کے اراد میں کئی لوگ مسلمان تھے اسلام تھے اور یہی مذہب تھا یہی دین تھا مذہب اسلام ایک دین دی باقی کوئی مذہب دین نہیں ہے مذہب اسلام دین ہے اچھا آقے کی آفاقی مذہب ہے اس کا دین ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے جس نے تمام دیا کو بھیجا ہے خاتم اللہ علیہ السلام کو بھیجا چارہ آسمانی کتاب دو تاریم آدم علیہ السلام و نوہ علیہ السلام کے ذرمیان دس قرم تھے جو سب اسلام پر پائند تھے قرم سے مراد نسل یسدی ہے دس سوا یعوز یعو وہ نسل ابنو علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے جب وہ فوت ہوگئے تو شیطان نے ان کے قوم کے دل میں بات ڈالی یاد رکھیں خرم سے مراد نسل یسدی ہے یعنی کہ وہ ایک قرم ایک سدی کے برابر ہے اور میں نے آپ پتھا کہ دس قرم تک سب اسلام پر قائم تھے اترام سال تک اسلام پر قائم تھے تو فرات تو بسوا یعوز یعوز نسل ابنو علیہ السلام یہ قوم کے نیک لوگ تھے جب وہ پوتھ ہو گئے تو شیطان نے ان کے قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جب وہ حضران بیٹا کرتے تھے وہاں بودھ بنا کر رکھ دو ان کے وہی نام رکھو جو ان بزرگوں میں تھے انہوں نے ایسے ہی کیا ان کے نام رکھ دیئے نصر یاو یاو اس وقت بودھوں کی پوجہ نہیں ہوئی جب وہ لوگ پوتھ ہو گئے اس وقت تک بودھوں کی پوجہ نہیں ہوئی تین اور وہ لوگ پوتھ ہو گئے اور ان مڈ گیا اور ان مڈ گیا تب ان کی پوجہ ہونے لگی نو علیہ السلام کی یہی بودھ باد میں عرب میں پوجہ گئے محمد بن قیس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ حضرات آدم علیہ السلام اور نو علیہ السلام کے درمیان کی زمانے کے علیہ کران تھے ان کے کچھ پیروپار بھی تھے جو ان کے تریخے پر چلتے تھے جب وہ فوتھ ہو گئے تو ان کی عقیدت من پیروپاروں نے کہا یہ وہ فوتھ ہو گئے تو ان کے جو پیروپاروں نے کہا کہ ہم ان کی تصفیریں بنا رہتے ہیں ان کی عادیت سے ان کا فوتھ زیادہ ہو گا چهرازنہ ان کی تصفیریں بنا رہے ہیں ان کی حضرات دینے لگے ایبلیس کے پیقاوے میں اور اس میں ان کے جلو میں بس اگر حضر لیا کہا تمہارے بابدرد ہیں جو علیہ کرام کی عبادت کیا کرتے ہیں تناول اللہ اور انہیں کی وجہ سے انہیں بارش ملتی تھی چنانچہ انہیں لوگوں نے ان کی عبادت میں شریف کر دیتے ہیں لہذا کہ جو علیہ کرام تھے جو ان کے حضر دینے آئیت ہیں اور جو سیدھے رستے پیتے ہیں اور ان کی زندگی میں خود بھی سی درجہ ان کے بہت نگے پاس ہم نے بلکان کیے شیطان کے بگاوے میں آکے کہ ان کی تصویریں بنالی اور ان کی دل خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور ان کی پوچھا کا نشب کر دی انہی لوگوں نے ابو جاپر محمد باخر نماز پڑھ لیتا ہے کہ حاضر نے یعجیب بن مولیب کا ذکر کیا نماز سے پاکر قارب ہو کر انہوں نے فرمایا تم نے یعجیب بن مولیب کا ذکر کیا ہے اس علاقے میں ختل ہو رہے ہیں جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی مجاہ ہوئی تھی انہوں نے عبد کے بارے میں فرمایا مجھ کے نیک آدمی تھا جو قوم میں ہر دل عزیز تھا جب وہ قوت ہوئے گا تو لوگ بابل میں اس کی خبر پھٹ گئے اور بہت زیادہ غموین ہوئے جب ابلیس نے کہا غم دے گا تو انسانی صبح کا کر پینے لگا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم انسائی کی وفا کا غور دل گرفتا ہو یعنی کہ ابلیس ان کے انسانی شکل میں آکے ان کو بہگانے لگا کہ اس ساتھ کی انتخال میں بہت دل خرفتا ہو تو کیا کہ تمہیں ایسی چیسے ایک صورت نہ بنا دوں جو اس کی جگہ رکھ جائے اور وہ اس کی یادگر میں جانا کہاں بنا دو یعنی کہ آپ سیدہ نے اپڑا ڈال دیا اور انہوں نے ان کی جیسا ایک مجھا سما بنا لیا اور اس کو یاد کرنے لگے اور بات میں اس کو پجائی کرنے لگے اس نے اُدھ کا ایک بود بنا دیا انہوں نے اس چوپال میں رکھ دیا اسے یاد کرنے لگے اس نے ہر شخص کے ایک بود بنا دیا وہ اس کو دیکھ کر اس اللہ کے ولی بود کو یاد کرتے تھے جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے بودروں کے ان بودوں کو امیت دیتے دیکھا تو وہ بھی اس طرح اہمیت دیتے رہے حد تک کہ اگر نسلوں کے لوگ اس پاس سے بے خبر ہو گئے کہ ان کے بودروں نے کیوں یاد کیا کرتے تھے جب انہوں نے آج سا ان کی عبادت شروع کر دی چنانچہ سب سے پہلے جس مخلوق کی عبادت کی گئی وہ غد بودرک کا بودھتا یعنی کہ سب سے پہلے جس شخصیت کا بودھ بنایا گیا وہ انسان ہی تھا ان کو یاد کرنے کے اسے ان کو بنایا گیا انسان اللہ نے بھول گیا ہم کو یاد کرنے کے کر بہے وہ ان کی اتباہ کرنے کے بجائے کے اللہ کو یاد کرتا ہے ان کو غد بنا بیٹھا اور جس پہلے بودھ بودھن کو خدا بنا لیا گیا وہ بودھ تھے جو ایک نیک بودھرک تھے اللہ کی ماننے والے تھے اور اللہ کی ماننے والے تھے اس تفسر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بدھ کو پوچھنے والی علیت جماعت تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب تبیل دمانہ گزر گیا تو انہوں نے تشویروں بھی لے گا مجسم بدھ بنا لیے تاکہ زیادہ دیر تک قائم رہ سکیں یعنی پہلے تشویروں بنائے گئی تھی بعد میں تشویروں میں مٹ جانے کے خوف سے مجسمیں بنائے گئے بعد میں ان کی عبادت ہونے لگیں ان کے ہانا ان کی عبادت کے بہت سے تلیلت ہے اس حوالے سے ایک روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتی ہیں امی حبیبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں ہم نے حفظہ میں جا کر دیکھا اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمایا اس کا نام ماریہ تھا انہوں نے شخص صورتی کا ذکر کیا اس میں جو تصویریں تھیں ان کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی خوت ہو جاتا یہ بڑی بات ہے بات ہے حدیثِ بودھ پرستی کے حوالے سے یہ بودھ پرستی کا آواز کیسے ہوا کیوں کہ ہوا یعنی کہ اس میں کوئی بنیاد ہی نہیں ہے یہ بودھ پرستی کی یہ لوگ اپنے خواہشوں میں ڈوبے گئے تھے جنہوں نے اللہ کو بھول کر ان بزرانے دن کو پہلے تصویریں بنائیں پھر ان کو مجسم مجسم ان کا بودھ بنا لیا اس کو بودھ پرستی لے گئے اور اللہ کو بھول گئے اس طرح یہ گروہ گروہ بڑے اور کئی بودھ بنا لیا اور کئی مرد بنا لیا ان میں اب تتعلق اسلام نہیں ہے اللہ خیل نہیں ہے وہ یہ دنیا بھی مرحبی شکھ ہیں بودھ پرستی ہے اس کی اسلام میں کوئی بنجائش نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی نیگ آدمی فوت ہوئی تھا وہ اس کی خبر پر مسجد عبادت گاہ تعمل کرتے تھے اس میں تصویریں بناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نیگ آدمی فوت ہوئی تھا اس کی خبر پر عبادت تعمل اسی تصویریں بنایا کرتے تھے اب عبادت کہا جیسے کی تیم بنایا کر دیتے اللہ کے ہاں یہ لوگ مخلوقات میں بدترین ہیں صحیح بخاری کی حدیثیں میں ایک دفعہ پھر اس کو دورا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فورت ہو جاتا تو اس کی خبر پر مسجد عبادتگاہ تعمیر کرتے تھے اس میں یہ تصویریں بناتے تھے اللہ کے ہاں یہ لوگ مخلوقات ہیں بدترین ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ پر اب یہ بات بہت اچھی طرح سے بازہ ہو گئے ہوئی کہ بد پرستی کیا ہے اسی کیا حقیقت ہے کیسے اس کا آغازہ ہوا دیرہ اسلام سچا حقیقی اور آپاقی مذہب ہے جو اس کا دیا و نظام ہے اس کا دیا و مذہب ہے جو اس خائنات کا خالق و مالک ہے تمام اعلیٰ جس کے لئے ہیں جس نے انسان کو تمام چیزوں پر پیدا کیا انسان کو اپنے مخلوقات بنایا ہے اور واضح اللہ پاک کی اور اس کے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کھو کروڑا دوروڑوسلام جس نے کہ جنہوں نے ہمیں سچی عیدایت سے حجاب فرمایا اور اللہ کی پرچان کی ہمیں ستہ رستے پر دامزل کیا اللہمہ صلی علیہ محمدین وعلی محمدین وبارک اللہمہ صلی علیہ محمدین وعلی محمدین وبارک والسلام بالخیر موسیقی